موسیقی 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 اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو کیا وہ حق کی طرف ہدایت کرتی ہیں قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَق حبیب آپ کہہ دیجئے کہ فقط اللہ ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ عَنْ يُتَّبَعْ اَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا عَنْ يُهُدَى پس وہ ذات وہ ہستی جو حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ سازوار ہے کہ اس کی اتباع اور اس کی پیروی کی جائے بنسبت اس ذات کے جو گمراہی میں مقتلع ہو مگر یہ کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آئے فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ پس تمہیں کیا ہوا ہے تم کیسا حکم کرتے ہو ذنگرامی قرآن اور نظام ہدایت کے حموان سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے قرآن مجید نے جس کو خدا ون کریم نے کتاب ہدایت قرار دیا یہ قرآن وہ ہے جو سب سے قوی ترین سب سے محکم ترین راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جس میں کسی قسم کا انحراف اور کسی قسم کی کجرمی نہیں ہے قرآن مجید کو کتاب ہدایت قرار دیا گیا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن حدل للناس وبینات من الہدا والفرقان کہ رمضان کا مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے اسی قرآن مجید میں خدا ون کریم بیان فرما رہا ہے کہ ہدایت فقط اور فقط منحصر ہے ذات پروردگار عالم میں خدا ون کریم کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو انسان کی ہدایت کر سکے فقط اللہ ہے کہ جس کے پاس ہدایت ہے اور فقط اللہ ہے جو انسان کو راہ کمال اور راہ سعادت کی طرف ہدایت دے سکتا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل ان الہدا ہدا اللہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت فقط وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے اب دو طریقے کی قرآن مجید میں آیت ہیں اس آیت میں اشاد ہوا قل ان الہدا ہدا اللہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت فقط وہی ہے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے دوسری آیت میں اشاد ہوا قل انہ ہدا اللہ ہوا الہدا حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے فقط وہی ہدایت ہے یعنی ہدایت کو منحصر کیا گیا اللہ کی ہدایت میں اور اللہ کی ہدایت کو منحصر کیا گیا ہدایت میں اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں آیات کا اگر نتیجہ نکالا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہدایت فقط ذات پرودگار عالم کے پاس ہے اگر کوئی شخص خدا کے علاوہ کئی اور سے ہدایت کا طالب ہو کئی اور سے ہدایت لینا چاہے تو وہ فقط وہم اور گمان کی زندگی بسر کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو انسان کی ہدایت کر سکے اللہ ہے جو فقط دین اسلام کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کر رہا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہماری بارگاہ میں لائے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ ہرگز وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا یعنی اگر ہدایت ہے تو فقط دین مبین اسلام میں یعنی اللہ کی ہدایت ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ فقط خام و خیال ہے وہ فقط زن اور گمان ہے وہ علم نہیں ہے وہ یقین نہیں ہے اِنَّكَ لَمْ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَا اے حبیب آپ اپنی مرضی سے جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ہدایت منحصر ہے پروردگارِ عالم کی ذات میں اور فقط اللہ ہی ہے جو انسانوں کی ہدایت کر سکتا ہے يُضِلُّ مَنْ يَشَا وَيَهْدِ مَنْ يَشَا اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے رہتا ہے اب جب یہ آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ خود ہی فرمارا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں اور میں ہدایت دیتا ہوں تو پس جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان میں لوگوں کا کیا قصور ہے یہی وجہ ہے قرآنِ مجید کے ساتھ ایک یہ بڑا علمیہ ہے کہ ہر فرقے نے اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے قرآنِ مجید سے آیتوں کو چن لیا ہے جو آیات ان کے فرقے کے مطابق ہیں ان کے مذہب کے مطابق ہیں ان آیات کو پیش کرتے ہیں اور جو آیات ان کے مذہب سے تصادم رکھتی ہیں ان کے عقیدے سے تصادم رکھتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اب عالمِ اسلام کا ایک فرقہ ہے جو جبر کا قائل ہے جو یہ کہتا ہے کہ فقط انسان جو کام انجام دیتا ہے وہ انسان نہیں انجام دیتا ہے بلکہ اللہ انجام دیتا ہے اور انہی جیسی آیات کو دلیل کے طور پیش کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے گمرہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے حالانکہ اسی قرآنِ مجید میں ایسی آیات موجود ہیں جو یہ بیان کر رہی ہیں کہ اگر انسان گمرہ ہوتا ہے تو اس میں خود اس کی اپنی کوتائی ہے خدا و انہی کریم فرما رہا ہے ہر وہ شخص جو آمال انجام دیتا ہے وہ اپنے آمال کا مرہون منت ہے یعنی گروی رکھا ہوا ہے انسان کی جان اس کے آمال کے عوض گروی رکھی ہوئی ہے قُلِ الحقُّ مِن رَبِّكُم فَمَن شَاءَ فَلْيُعْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اے حبیب حق آپ کے رب کی طرف سے ہے پس جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے تو یہ ساری آیاتیں ہیں گی اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا چاہے تو وہ ہمارا شکر گزار کے اندہ بنے چاہے تو ہمارا کافر ہو جائے تو یہ آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن ان آیات کو چھوڑ کر بساوقات اپنے فرقوں کے عقائد کو درست کرنے کے لئے انسان قرآن کی بعض آیات کو لے لیتا ہے اسی لئے خداونے کریم نے قرآن مجید کو تنہا ہدایت کے لئے کافی نہیں سمجھا اللہ نے ایک کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ اے حبیب آپ لوگوں کو گمرائی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آئیں تو قرآن کتابِ ہدایت ضرور ہے لیکن اس وقت ہے کہ جب قرآن کو ہادی کے ساتھ سمجھا جائے اگر قرآن مجید کو ہاری کے بغیر لیا گیا تو پھر وہی ہوگا جو آج عالم اسلام کا حال ہے کہ اپنے مطلب کی آیات لے لی جائیں گی اور جو اپنے مطلب کی آیات نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایک صلات پر دیجئے محمد و آل محمد پر چھٹے امام کی خدمت میں عالم اسلام کی ایک مشہور ہستی حاضر تھی جب وہ فارغ ہوئے تو امام کے دولت قدے سے باہر نکلے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو ایک چھوٹا بچہ جس کا نام امام موسیق قادم علیہ السلام امام کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی جب ان کی ملاقات ہوئی امام سے تو امام سے فوچھا کہ یا غلام ممن تکون المعصیہ اے لڑکے یہ بتا کہ معصیت کس کی جانب سے ہے گناہ کس کی جانب سے ہے امام نے فرمایا کہ لا تخلوع ان ثلاثتن یہ جو معصیت ہے جو گناہ انسان انجام دیتا ہے یہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے امان تکون من اللہ عز وجل و لیست منہو یا تو یہ معصیت اللہ کی جانب سے ہے یعنی جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے فَلَا يَنْبَغِي لِلْكَرِيمِ أَن يُعَذِّبَ عَبْدَهُ بِمَا لَمْ يَكْتَسِبْ اگر یہ معصیت اللہ کی جانب سے ہے تو اس کریم ذات کو یہ سزاوار نہیں دیتا کہ وہ اپنے بندے کو گناہ عذاب میں مبتلا کرے ایک ایسے کام کے عوض میں کہ جو کام اس نے انجام ہی نہیں دیا ایک گناہ میں نے انجام ہی نہیں دیا اس گناہ کی وجہ سے جو میں نے انجام نہیں دیا مجھے عذاب میں مبتلا کرے یہ سزاوار نہیں ہے وَإِمَّا أَن تَكُونَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا وَمِنْهُ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ معصیت اللہ کی جانب سے بھی ہو اور بندے کی جانب سے بھی ہو یعنی دونوں شریک ہوں جب انسان نعوذ باللہ گناہ انجام دے رہا ہو تو اس میں دونوں شریک ہوں اللہ بھی شریک ہے اور بندہ بھی شریک ہے کہا اگر یہ والی صورت ہے فَلَا يَنْبَغِي لِلشَّرِيقِ الْقَوِي عَنْ يَظْلِمَا عَلَى الشَّرِيقِ الزَّعِيف اگر یہ والی صورت ہے تب بھی سزاوار نہیں ہے کہ دو شریکوں میں سے جو قوی شریک ہے وہ اپنے ضعیف شریک پر ظلم کریں بھئے اللہ اور بندہ ان دونوں میں سے قوی کون ہے خداوند کریم کی ذات ہے کیسے ممکن ہے کہ خداوند کریم کی ذات جو کہ قوی ہے جو خود شریک ہے کام میں وہ ضعیف بندے پر ظلم کرے یہ بھی ممکن نہیں ہے پھر فرمائے کہ تیسری حالت یہ ہے اِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْعَبْدُ وَهِيَ مِنْهُ تیسری حالت یہ ہے کہ یا تو یہ معصیت فقط بندے کی جانب سے ہے اللہ کی جانب سے نہیں ہے فَإِنْ عَاقَبَهُ فَبِذَنْبِهُ بس اگر اللہ اپنے بندے کو عذاب میں مبتلا کرے تو یہ اسی کے گناہ کی وجہ سے ہے بندے کے گناہ کی وجہ سے وَإِنْ عَفَعَنْهُ فَبِجُودِهِ وَكَرْمِهُ اور اگر خدا وانے کریم اپنے بندے کو بخش دے تو یہ خدا وانے کریم کے جود و سخا کی وجہ سے ہے ایک صلات پر دیجئے محمد و آل محمد یہ جو نظریہ جبر ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے یہ ایک دینی نظریہ سے زیادہ سیاسی نظریہ ہے جس نظریہ کو پروان چڑھایا بنی امیہ نے واقعہ کربلا کے بعد جس نظریہ کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہی نظریہ تھا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے اس میں بندے کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں جب اہل حرم کا قافلہ پہچا تو اس نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے بی بی زینب اپنے آپ کو عورتوں کے پیچھے چھپا رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس ملعون کی نگاہ میرے چہرے پر پڑے عورتوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا رہی تھی اس نے دیکھ لیا کہ یہ عورت اپنے آپ کو چھپا رہی ہے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے کہا اچھا پھر مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ الحمدللہ اللہ فضحکم و اکذب احدوثتکم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نعوذ باللہ تمہیں رسوا کیا اور تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا یعنی اپنے فعل اپنے کام کی نسبت دی اللہ کے جانب کہ اللہ نے تمہیں رسوا کیا جو کچھ ہوا تمہارے ساتھ وہ اللہ نے کیا اب جواب سنیے بی بی نے جواب کیا دیا الحمدللہ اللہ اللہ اکرمنا بن نبیه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فرمائے کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے ہمارا اکرام کیا اور پھر فرمائے کہ تو جو کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں رسوا کیا اور اللہ نے ہماری باتوں کو جھوٹا کر دیا تو سن لے کہ رسوا فقط وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو اور جھوٹ وہ بولتا ہے جو فاجر ہو ہم نہ فاسق ہیں اور نہ فاجر ہیں زمانہ اس کی گواہی دے گا کہ ہم اہلِ بیتِ ادھار نہ فاسق ہیں نہ فاجر ہیں تو پس جو نسبت تم ہماری طرف دے رہا ہے وہ غلط نسبت ہے اب جب بات یہاں تک پہنچی تو ایک مرتبہ عبیداللہ بن زیاد نے کہا کیف رائیتی سن اللہ بے اہلِ بیتک یا فعل اللہ بے اہلِ بیتک اے زینب بنت علی یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے فعل کو کیسا پایا جو اس نے تم اہلِ بیت کے ساتھ انجام دیا اب دیکھیں یہ وہی نظریہ ہے یہ وہی نظریہ جبر ہے کہ جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے تم نے اللہ کے اس فعل کو کیسا پایا کہ جو اللہ نے تم اہلِ بیت کے ساتھ انجام دیا جواب میں علی کی بیٹی نے کیا جواب دیا میں نے اللہ کو سوائے خوبصورتی کے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں پایا اللہ جو کام کرتا ہے وہ بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے بندے کے حق میں خیر ہوتا ہے یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں عبیداللہ ابن زیاد ایک مرتبہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف چوتھے امام کے طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ کون ہے امام نے فرمایا کہ انا علی بن الحسین میں حسین کا بیٹا علی ہوں جیسے ہی سنا کہ حسین کا بیٹا علی ہے کہا کہ علی صلی اللہ قد قتل علی بن الحسین کیا اللہ نے علی بن الحسین کو قتل نہیں کر دیا یہ پھر اسی نظریہ کی ترویج ہے کہ جو کام کیا ہے فقط اللہ نے کیا ہے اس میں بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کیا اللہ نے علی بن الحسین کو قتل نہیں کر دیا جواب میں چوتھے امام نے جواب دیا قد کانا لی اخن یسمع علی بن الحسین میرا ایک بھائی تھا جس کو علی بن الحسین جس کا نام تھا یعنی جناب علی اکبر قد قتلہ الناس اس نے کہا کہ اللہ نے قتل کر دیا امام ظلالہ الدین نے کہا کہ نہیں اس کو لوگوں نے قتل کیا ہے اب جواب میں عبید اللہ بن زیان نے کہا بل قتلہ اللہ بلکہ اللہ نے اس کو قتل کیا ہے یعنی جو کام ہوا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوا ہے جواب میں امام نے فرمایا کہ اللہ یتوفل انفس حین موتہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب لوگوں کی موت آتی ہے تو اللہ ہی روح قبض کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سبب کون منتا ہے آیا اس کے اسباب لوگ بنے ہیں یا اس کا سبب اللہ ہے اگر اللہ نے کسی کو طبعی موت مارا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اللہ نے قتل کیا اس کو اللہ نے مارا ہے لیکن اگر میں کسی کے قتل کا سبب بنوں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس کو اللہ نے قتل کیا یا کہا جائے گا کہ اس کو فلاں بندے نے قتل کیا تو یہ وہ عقیدہ تھا کہ جس کو بنی امیہ نے رائز کرنے کی کوشش کی پورے شد و مت کے ساتھ اور جس عقیدے کو اہلِ بیتِ اتھار نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو سمجھائے کہ دیکھو قدرت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے انسان کا اختیار ثلب ہو گیا اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے قدرت بھی دی ہے فقط قدرت نہیں دی کہ آپ کہیں کہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کام انجام پا رہا ہے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ نماز پڑھوا رہا ہے اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو نعوذ باللہ اللہ شراب پلوا رہا ہے اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ روزہ رکھوا رہا ہے اگر کوئی زنا کر رہا ہے نعوذ باللہ تو کہا کہ اللہ زنا کروا رہا ہے یہ ایک نظریہ جبر تھا جس کو اہل بیت اتحان نے رد کیا صلوات پر دیجئے محمد وعال محمد تو خدا ون کریم فرماتا ہے کہ ہدایت فقط اللہ کی ذات میں منصر ہے اللہ کے علاوہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کہیں اور سے بھی ہدایت مل سکتی ہے تو قرآن مجید کی تعبیر یہ ہے کہ گویا وہ ایسے سہرہ میں ہیں کہ جہاں پر سہراب جب نظر آتا ہے انسان دور سے دیکھتا ہے ایک پانی ہے لیکن پاس آکے دیکھتا ہے تو پانی موجود نہیں ہوتا تو کہا سہراب کی معنی ہے لوگوں کو ہرے باغ دکھائے جا رہے ہیں لوگوں کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں لیکن در حقیقت ان کے پاس ہدایت نہیں ہے وَإِن تُتِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضُ اگر آپ روح زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے اکثر کی اطاعت کریں تو یہ آپ کو اللہ کی راہ سے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے اور یہ کسی چیز کی اتباع نہیں کرتے سوائے زن کی یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے جو کچھ ہے گمان ہے علم نہیں ہے وهم اور خیال ہے وَمَا يَتْتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا ان میں سے اکثر افراد پیروی نہیں کرتے مگر یہ کہ زن کی زن علم کے مقابل میں ہے علم یعنی یقین جب انسان کو کسی بات کا علم ہو جائے یعنی وہ ست درجے یقین پر پہنچ چکا ہے اور اگر علم یقین کی کیفیت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ انسان گمان کی حالت میں ہے خدا من نے کہیں فرمانا کہ ان میں سے اکثر اتباع نہیں کرتے مگر یہ کہ زن کی ان کے پاس علم نہیں ہے اور یہ جو زن ہے یہ جو وہم ہے یہ جو گمان ہے یہ حق سے بے نیاز نہیں کرتا اگر حق کے پیروی کرنی ہے تو سو فیصد یقین حاصل ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے اور علم کس کے پاس ہے ان اللہ قد احات بکل شیئن علما اللہ ہے جو ہر شیئ پر احاتہ علمی رکھا ہوا ہے علم اگر کسی کے پاس ہے تو فقط خدا منہ کریم کے پاس ہے اس کی ذات این علم ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کس طریقے سے راہ سعادت کو تیہ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا یہ نماز یہ روزہ یہ حج اور یہ زکاة یہ شریعت جو نازل ہوئی ہے یہ کیوں نازل ہوئی ہے کیا اللہ نے انسان کو عقل نہیں دی کیا انسان اپنی عقل سے جنت تک نہیں پہنچ سکتا تھا نہیں پہنچ سکتا تھا نہیں پہنچ سکتا تھا اس وجہ سے اللہ نے شریعت کو نازل کیا کیوں نہیں پہنچ سکتا تھا اس لیے کہ انسان کے پاس علم ہی نہیں ہے جس کے پاس علم نہ ہو جس کے پاس خود ہدایت نہ ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی ہدایت کر سکتا ہے اگر میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں تو میں پیسے کسی کو دے بھی نہیں سکتا ہوں اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو میں کسی کو علم سکھا بھی نہیں سکتا ہوں خدا ون کریم فرما رہا ہے اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا کس حال میں لا تعلمونا شیع تمہیں ذرہ برابر بے علم نہیں تھا تم جائل خلق ہوئے ہو نرے جاہل اس قدر جاہل خلق ہوئے ہو کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ تم کس دنیا میں آگئے ہو اب انسان پیدا ہوتا ہے اسے کیا معلوم کہ وہ کس دنیا میں آیا ہے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اپنی غزہ کیسے حاصل کرے بالکل جاہل خدا ون کریم کہہ رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس دنیا میں آرہا ہے وہ جاہل پیدا ہوتا ہے اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا لیکن ایک پیدا ہونے والا ایسا بھی تھا کہ جب آغوش رسالت میں آیا تو کہا یا رسول اللہ توریس سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں یا قرآن مجید سناؤں ایک صلات پر جئے محمد وعالم محمد پھر اس کے بعد جاہل خلق ہوئے ہو رفتہ رفتہ تم نے علم حاصل کیا کتنا علم حاصل کیا تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ بہت تھوڑا جو کچھ بھی جانتے ہو آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اس کے باوجود خدا ون کریم کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی ترقی تم نے کر لی ہے جتنا بھی علم تمہارے پاس آ گیا ہے یہ بہت تھوڑا علم ہے جب تھوڑے کو ہم اتنا زیادہ سمجھ رہے ہیں تو زیادہ کتنا زیادہ ہوگا مَا اُتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نہیں دیا گیا علم ہمیں جس کو علم نہیں دیا گیا وہ کیسے اپنی ہدایت کرے گا لہٰذا ہدایت فقط اللہ کی جانب سے ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَا ہمارے اوپر ہے کہ ہم ہدایت کریں اگر جب ہدایت اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ نے مخلوقات کی دو طریقے سے ہدایت کی ہے میں بس یہ آخری معروضات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں میں منزلِ مسائب پر آجوں گا ایک صلوات پہلے جی محمد وآل محمد دو طریقے کی اللہ نے ہدایت کی ہے ایک ہدایت ہدایت تقوینی کہلاتی ہے اور ایک ہدایت ہدایت تشریعی کہلاتی ہے ہدایت تقوینی کیا ہے جب فرعون کے دربار میں جنابِ موسیٰ اور جنابِ حارون گئے اور فرعون اور جنابِ موسیٰ اور جنابِ حارون کے درمیان مقالمہ ہوا تو فرعون نے کہا کہ مَرْ رَبُّكُمَا يَا مُوسیٰ اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے حارون اور موسیٰ کا پروردگار کون ہے جنابِ موسیٰ نے فرمایا قَالَ رَبُّنَا أَعْتَكُلَّ شَيْءٍ قَخَلْقَ ثُمَّ هُدَا جنابِ موسیٰ اور مเรา ہمارا پروردگار وہ ہے جیس نے ہر شے کو کھلقط یہ عجیب تعبیر ہے یہ نہیں کہا جنابِ موسیٰ نے ہر شے کو کھلقط کیا یعنی ہر موجود کا عدم سے وجود میں آ جانا یہ خدا کا فضل ہے جو خدا ون کریم اپنی بارگاہ سے عطا کر رہا ہے ربنا اعتکل لشیئن خلقا اور خلق کر کے پھر چھوڑ نہیں دیا ثم مہدہ خلق کیا خلق کرنے کے بعد ہدایت دی یہ ہدایت کونسی ہے یہ ہدایت ہدایت تکمینی ہے یعنی ہر موجود کو اللہ نے اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ اس کی فطرت میں اس کو سمجھا دیا ہے کہ وہ کس طریقے سے راہ تکامل کو تیہ کر کے اپنی زندگی گسارے زندگی بسر کرے چھوڑی چھوڑی مثالیں آپ کی خدمت میں آرز کروں شہد کی مکھی کو کسی نے گھوصلہ بنانا نہیں سیکھایا ایسا نہیں ہے کہ شہد کی مکھی پہلے خلق ہوئی ہے پھر اس کے بعد کہیں سے جا کے اس نے تعلیم حاصل کیے اور پھر تعلیم حاصل کر کے وہ چھتہ بنانا سیکھ رہی ہے شہد کی مکھی کو کسی نے چھتہ بنانا نہیں سیکھایا اللہ نے اس کی ذات میں ودیت کر دیا اس کی ذات میں رکھ دیا کہ دیکھو تمہیں اس طریقے سے چھتہ بنانا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اے حبیب آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وعی کی کہ وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے درختوں میں اپنا گھر بنائے یعنی اپنا چھتہ بنائے اور جو انسان بلند و بالا گھر بناتے ہیں ان کی چھتوں پر اپنا چھتہ بنائے تو یہ جو طریقے کار ہے جس طریقے سے شہد کی مکھی چھتہ بنا رہی ہے یہ اللہ نے اس کی ذات میں ودیت کر دیا ہے چڑیا کو گھوصلہ بنانا کسی نے سکایا نہیں ہے اس کی ذات میں ودیت ہو گیا ہے مچھلیوں کو شکار کرنا کسی نے سکایا نہیں ہے جانوروں کو رہنا سہنا کسی نے سکایا نہیں ہے انسانوں کو رہنا کس طریقے سے اپنی بھوک کو مٹانا ہے یہ انسان کسی سے سیکھتا نہیں ہے یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے خلق ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ ہدایت تقوینی انسان کے ساتھ ہے ہر مخلوق کے ساتھ ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو تو یہ ہدایت تقوینی ہے کہ ہر موجود کو خداوند کریم نے اس کے جینے کا سلیکہ سکھا کر بیجا اس کو کہا جاتا ہے ہدایت تقوینی اس ہدایت تقوینی کے مقابل میں کوئی گمراہی نہیں ہے یہ اجباری ہے ہر ایک کو اللہ نے ودیت کی ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو ہر ایک کی اللہ نے ہدایت کی ہے اس کو ہدایت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ کسی سے سیکھتا نہیں ہے کہ دودھ کس طریقے سے پینا ہے وہ خدا کے ہاں سے سیکھ کر آتا ہے کہ دودھ کس طریقے سے پیا جاتا ہے اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ تمہاری دودھ کی جگہ کیا ہے لیکن جیسے ہی ماں کا سینہ قریب لائے جاتا ہے بچہ سمجھ جاتا ہے کہ دودھ کی جگہ آگئی ہے یہ ہدایت تقوینی ہے کسی نے نہیں سکایا انسان کو یہ اللہ کی جانب سے ودیت کر دیا گیا اس کے مقابل میں جو ہدایت ہے وہ ہدایت تشریعی کہلاتی ہے جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا ہدایت تقوینی کی بھی چند اقسام ہیں جو انشاءاللہ وقت مکمل ہو گیا ہے کل آپ کی گفتگو میں کل آپ کی خدمت میں یہیں سے ہدایت تقوینی اور ہدایت تشریعی کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا زنگرامی خداوند کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے کامل ترین نمونے بھیجے کامل ترین نمونے لیکن تاریخ میں ہر موقع پر ایسے افراد کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی رہی ہے چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ عوصیہ ہوں چاہے وہ پہلے نبی ہوں چاہے وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ جتنی عذیتیں مجھے دی گئی ہیں اتنی عذیتیں کسی کو نہیں دی گئیں انسان اپنے مفادات کی خاطر یا تعصب کی خاطر ہمیشہ حق سے لڑتا رہا ہے ہمیشہ یہ کام ہوتا آ رہا ہے اور یہ کام ہوتے ہوتے اپنی انتہا کو پہنچا کرولے مولانا میں کہ جہاں پر ایک طرف بہتر افراد ہیں اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی ازدان گرامی کربلا میں صرف ظلم ہوا تھا جنگ اس وقت ہوتی ہے کہ جب برابر کا کوئی مقابلہ ہو ظاہری اعتبار سے اگرچہ کہ شجاعت میں کوئی حسین ابن علی کا ثانی نہیں تھا شجاعت میں کوئی عباس علمدار کا ثانی نہیں تھا لیکن کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ چھے ماہ کے علی ازگر کو کس جرم میں شہید کر دیا گیا جنگ ہوتی ہے مردوں کے درمیان کیا کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ سیدانیوں کی چادریں کس جرم میں چھینی گئیں جنگ تھی مردوں کے درمیان تو کیا کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ سیدانیوں کے خیمے کیوں جلائے گئے اگر جنگ تھی تو جنگ ختم ہو گئی تھی حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا لیکن اس کے بعد کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ سیدانیوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں کیوں کر پھر آیا گیا یہ جنگ نہیں ہے زنگرامی فقط اور فقط ظلم ہے ظلم ہوا ایک ظلم ہوتا جو اسرِ آشور سے ہوتا ہوا شامِ غریبہ تک جاری رہا اور ایک نیا ظلم کا سلسلہ شروع ہوا گیارہ محرم الحرام سے جیسے ہی گیارہ محرم کا سورج تلو ہوا ایک مرتبہ پسرِ سعید ملعون نے صدا بلند کی کہ اہلِ حرم کو قیدی بنایا جائے اہلِ حرم کو قیدی بنایا گیا کس طریقے سے قیدی بنایا گیا سواریوں کو ضرور لائے گیا لیکن سواریوں پر شکستہ محملے تھی ٹوٹی ہوئی محملے تھی بی بیوں کو سوار تو ضرور کیا گیا لیکن کس طریقے سے سوار کیا گیا ہر بی بی کے ہاتھ کو پسے پشت بان دیا گیا علی کی بیٹی زینب ایک ایک بی بی کو سوار کرتی جاتی تھی لیکن جب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی ایک مرتبہ مقتل کی جانب دیکھا ارے کس شان سے زینب سوار ہوئی تھی اٹھائیس رجب کو اور کس شان سے زینب سوار ہوئی تھی آٹھ زلحجہ کو جب مکہ سے نکل رہے تھے صاحب ریاض القص لکھتے ہیں کہ جب آٹھ زلحجہ کو مولا نے مکہ سے روانگی کا ارادہ کیا تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی زینب کبرہ نے ایک مرتبہ دہلیس کے باہر قدم رکھا عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک آواز بلند کی اے لوگو اپنی آنکھوں کو جھکا لو اپنے سروں کو جھکا لو صاحب ریاض القص لکھتے ہیں کہ جیسی عباس نے صدا بلند کی ایک مرتبہ لوگوں نے اپنے چہروں کو دیوار کی جانب کر لیا اب جیسے ہی زینب بنت علی کی نگاہ ایک مرتبہ بنی حاشم کے نوجوانوں پر پڑی نہ جانے زینب کو کیا خیال آیا ایک مرتبہ زینب پر غشی تاری ہونا شروع ہوئی روایت کہتی ہے جیسی زینب پر غشی تاری ہونا شروع ہوئی ایک مرتبہ قاسم آگے بڑے علی اکبر نے بھڑ کر محمل کا پردہ سمالا عباس نے زانو کو خم کیا حسین نے اپنی بہن زینب کو سوا سہارا دیا ارے اس شان سے زینب سوار ہوئی لیکن گیارہ محرم کو ایک مرتبہ زینب نے مقتل کی جانب دیکھا کہا علی اکبر آؤ اپنی بھوپی کو سوار کرو قاسم آؤ تمہاری بھوپی سوار ہوتی ہے ارے عباس کہاں سوتے ہو آؤ دیکھو تمہاری بہن زینب سوار ہوتی ہے ارے بھئیہ حسین آپ کی بہن زینب سوار ہوتی ہے حجرکم علاللہ حجرکم علاللہ سوار ہونے والے سوار ہو گئے لیکن ایک ایسا سوار بھی تھا ایک ایسی سواری بھی تھی کہ جس کے اوپر کوئی محمل نہیں تھی وہ سواری کس کی تھی وہ سواری عابد بیمار کی تھی عابد بیمار کا جسم اس قدر نحیف ہو چکا تھا کہ ایک جانب سے سوار کرتے تھے تو جسم دوسری جانب ڈھلک جاتا تھا دوسری جانب سے سوار کرتے تھے تو جسم پہلی جانب ڈھلک جاتا تھا ایک مرتبہ ملعونوں نے کیا کیا عابد بیمار کو پشت ناکہ پر بٹھایا عابد بیمار کی دونوں ٹانگوں کو ناکے کی پیٹ سے بان دیا اور ایک مرتبہ اب قافلہ چڑا پسر حسان نے حکم دیا ارے قافلے کو مقتولین کے درمیان سے گزارا جائے اب جیسے یہ قافلہ مقتولین کے لاشوں کے درمیان پہنچا ارے کسی بی بی نے اپنے باپ کا لاشا دیکھا کسی نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا ایک مرتبہ اب نے آپ کو سواریوں سے گرانا شروع کیا ارے میں نے بہت غور کیا بی بیوں نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا کیوں لیکن سواری سے اترتا وہ ہے ارے جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں لیکن جس کے ہاتھ پشتے گردن بدے ہوں وہ اپنے آپ کو سواری سے گرائے نہ تو اور کیا کرے ارے ہر بی بھی اپنے اپنے مقتول کے لاشے سے لپڑ گئی ایک مرتبہ زینب کمرہ نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا مرسیہ پڑھنا شروع کیا وَا مُحَمَّدَا سَلَّ عَلَيْكَ مَلِيكُ السَّمَا هَذَا حُسَيْنُ بِالْعَرَا مُرَمَّلٌ بِالْدِّمَا مُقَتَّهُ الْعَعْضَا مُعَفَّرٌ بِالْتُرَابِ مُخَدَّبُ اللَّحْيَا اے محمد یہ آپ کا نوازہ ہے جس کے جسم کی ہر چیز لوٹ لی گئی اے محمد یہ آپ کا نوازہ ہے ارے جس کی گردن کو پشکی جانب سے کاٹ لیا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کا نوازہ ہے ارے جس کو اسی کے خون سے غسل دیا گیا غرض یہ کہ ہر بی بی نے اپنے آپ کو اپنے مقتول کے لاشے سے چمٹا لیا مگر ایک نوجوان ایسا بھی تھا بی بیوں نے تو اپنے آپ کو سواری سے گرا لیا مگر وہ نوجوان بیٹا کیا کرے ارے جس کے پاؤں سواری کے پیٹ سے بندے ہوئے ہوں ارے پشتے ناکہ سے سید سجاد نے اپنے بھوڑے باپ کا لاشا دیکھا السلام علیکھا یا با عبداللہ علا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّ مُنْ قَلَبِيًا قَلِبُونَ مَاتِ مِحْسَنِ مَاتِ مَاتِ مِحْسَنِ